خبرکار میں خوش شامدید اور میں ہوں نیہا پرویز سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف ہوئے اشتہاری تو دوسری طرف مصر ازرداری اور یوسف رضا گلانی بھی احتساب کے شکنجے میں بری طرح سے فز گئے لیکن پھر بھی بلاول بھٹو پر امید ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا اور کیا امیانہان ملک کے سعودی نظام کو ختم کر پائیں گے اس سمیت اہم ترین خبریں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو آج صبح توشہ خانہ ریفرنس کے دوران تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے میاں صاحب کو پکڑنے کے لیے ان کے دائمی وارن گرفتاری بھی جاری کر دیئے مزید یہ کہ احتساب عدالت نے نیب حکام سے میاں صاحب کی جائدات کی مکمل تفصیلات طلب کرتے ہوئے اس جائدات کو ضبط کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا نیب کو صرف سات دن کے محلت دی گئی کہ وہ نواز شریف کی تمام پروپٹیز کی ڈیٹیلز جمع کروائیں پروسیڈنگ کے دوران یہ کہا گیا کہ نواز شریف جان بوش کر عدالتی کاروائی سے مفرور ہیں تو دوسری طرف میاں صاحب کے امریکی مالج نے انہیں مکمل علاج کروائے بغیر پاکستان جانے سے روک دیا دوستو آج کا روز پپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں رہا کیونکہ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی پر فرد جرم آئید کر دی ملزوان نے صحت جرم سے انکار کر دیا یاد رہے کہ آصف زرداری کے خلاف میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنسیز میں فرد جرم سترہ سنمبر تب موخر کر دی گئی ہے فرد جرم آئید ہونے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میسٹر زرداری کا کہنا تھا کہ اس سے پہلی بھی ایسا ہوتا رہا ہے ہم پہلے بھی سرکرو ہوتے رہے اب بھی ہوں گے نواز شریف کو اشتحاری قرار دینے پر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ میاں صاحب اپنے ذمہ دار خود ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جب صحافیوں نے شباز شریف سے حالیہ ملکات کا ذکر کیا تو پھر سابق صدر نے کہا سیاست میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتا ہے بعد ازا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا یہ بیان سامنے آیا کہ سابق صدر اور وزیر آزم کیسید بھوگت رہے ہیں تو سب کو حساب دینا پڑے گا آصف زرداری کے خلاف تمام مقدمات سیاسی ہیں اور مزاق سے زیادہ کچھ نہیں حساب تو سب کا ہوگا جھوٹا کھیل کھیلنا بند کیا جائے ایک نہیں دو پاکستان وازیہ نظر آ رہی ہیں دوگلا نظام نہیں چلے گا دوستو اپوزیشن والے جس امنان خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھکتے نہیں وہی امنان خان پاکستانی محیشت کو سود سے پاک کرنے کے مشن پر نکلا ہے آسے چند روز پہلے سود سے پاک پاکستان کے حوالے سے خبریں میڈیا پر نشر ہوئیں آپ کے علم میں ہوگا کہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اسلامیک بینکنگ کے حوالے سے بنائی جانے والی کمیٹی میں مفتی تکی عثمانی بھی شامل ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل خبرکارٹ کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ